اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی آج کا ہمارا ٹاپک ہے دہ انڈس پلینز آف پاکستان جو پاکستان میں انڈس پلینز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ انفرمیشن اور یہاں پر میپ ہے کہ یہاں انہیں پلینز کے بارے میں میں نے بنایا ہے جو ڈسکس کریں گے اب شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک سب سے پہلے جو انڈس پلینز ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک ہے اپر انڈس پلین دوسرا ہے لوئر انڈس پلین اپر انڈس پلین پنجاب کی سائیڈ ہے اور لوئر انڈس پلین سندھ میں آتا ہے اچھا تو اپر انڈس پلین جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے جیسے کہ کشمیر لیزر ہمالیا سے شروع ہوتا ہے میتھن کوٹ تک اپر انڈس پلین چلتا ہے وہاں سے بطلب وہاں پر ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے لوئر انڈس پلین لوئر انڈس پلین جو ہے پھر میتھن کوٹ سے چل کے انڈس ڈیلٹا تک اب یہ پلینز ہیں کیا جو ریورس ہیں ریورس کے قریب جو میدانی علاقے ہیں ان کو ہم پلینز کہتے ہیں انڈس پلین ان کا نام اس لیے ہے کیونکہ سب سے بڑا جو دریا ہے پاکستان میں وہ انڈس ہے سندھو دریا ہے اس لیے اس کا نام انڈس پلین ہے تو کچھ جو ہے پنجاب کی سائٹ پہ پنجاب کی طرف ہیں کچھ سندھ کی طرف ہیں اب جو انڈس پلین ہیں اپر اور لوئر انڈس پلین یہ تو دو مطلب پارس ہو گئے ان کے ان میں بھی جو سب پارس ہیں مطلب ان میں بھی الگ الگ ان کے نام دیے گئے ہیں کچھ ان کے فیچرز ہیں کوالٹیز ہیں اس لیے تو وہ کون سے نام ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھا ہے ایکٹیو فلڈ پلینز ایکٹیو فلڈ پلینز تو یہ کہاں پر ہے جو دریہ ہیں دریہ کے قریب نچلی سطح پر جو پلینز ہیں لوئر لیول پر وہ ایکٹیو فلڈ پلینز ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں فلڈ اکثر ہر سال آتی رہتی ہے جیسے ہی پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر فلڈ آتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ انڈس جہلیم چناب راوی اور ستلج ان سبی دریاؤں کے قریب جو بھی نچلی سطح پر زمین ہیں میدانی علاقے ہیں وہ ایکٹیو فلڈ پلینز جس کو کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد اس کو لوکلی جو اس کا نام ہے لوکلی پاکستان میں تو اس کو کہا جاتا ہے سندھی لینگویج میں جو کچھے کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے اچھا اور یہاں پر جب میپ پر دیکھیں گے تو ایکٹیو فلڈ پلینز کہاں پر ہیں یہ میں نے یہاں پر بنایا ہے یہ ہے ایکٹیو فلڈ پلینز تو یہ ایکٹیو فلڈ پلینز جو ہے یہ یہاں پر میں نے یہ یہ میں بلک کلر کی یہ لائن بنا رہا ہوں یہ ہے یہ انڈس جو دریہ ہے یہ ہے انڈس تو یہ انڈس دریہ یہاں سے کشمیر اور گلگت بلتستان کیپی کے پنجاب سے نکل کے سندھ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جو قریب جو یہ زمین ہے یہ ہے انڈس کے یہ ہے ایکٹیو فلڈ پلینز اور اس کے علاوہ جھیلم چناب راوی سطلج جو یہ پنجاب کے دریہ ہیں اس کے بھی یہ قریب جو زمین ہے یہ میں مارک کر رہا ہوں یہ ہے ایکٹیو فلڈ پلینز ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے آلڈ فلڈ پلینز آلڈ فلڈ پلینز کہاں پر ہیں یہ یہ مطلب اس کے قریب ہوتے ہیں اس کے ہی قریب ہوتے ہیں لیکن اس کی جو آلڈ فلڈ پلینز کچھ اوچائی سطح پر ہوتے ہیں جیسے کہ ایکٹیو فلڈ پلینز ہیں نچلے سطح پر ہوتے ہیں تو آلڈ فلڈ پلینز کچھ اوچائی کی سطح پر ہوتے ہیں تو اکثر جو آلڈ فلڈ پلینز جو بھی ہیں میدانیلہ کے وہاں پر فلڈ سے سیلاب نہیں آتے اگر نارڈرین جو ماؤنٹینز ہیں وہاں پر برف پگلتی ہے تو وہاں سے زیادہ پانی نکلتا ہے تب ہی ان کے سالوں کے بعد دس بارہ بیس سالوں کے بعد جب پانی زیادہ آتا ہے تب آلڈ فلڈ پلینز جو ہیں وہاں پر سیلاب آتا ہے تو اچھا یہ آلڈ فلڈ پلینز کہاں پر ہیں تو یہ ہیں آلڈ فلڈ پلینز جو یہ ایکٹیو فلڈ پلینز جو میں نے پہلے بتائے اس کے قریب یہ آلڈ فلڈ پلینز ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آلڈ فلڈ پلینز ہیں یہ پنجاب میں ہیں یہ سیند میں ہیں تو سبھی دریاؤں کے قریب ایکٹیو فلڈ پلینس آلڈ فلڈ پلینس میدانی علاقے یہ ہیں اچھا اس کے بعد نمبر تھری پہ آتے ہیں تو نمبر تھری پہ ہے پیڈ مانٹ پلینس پیڈ مانٹ پلینس یہ کہاں پر ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے فٹ ہلز ایٹ دا فٹ ہلز آف سلیمان کیر تھر رینجز جب سندھ کی طرف آئیں گے تو یہ سلیمان اور کیر تھر رینجز جو ہیں یہ اس کے بالکل قریب مطلب جہاں پر یہ پیکس یہ رینجز ختم ہوتی ہیں تو جہاں سے یہ میدانی علاقے شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر پیڈ مانٹ پلینس ہیں مطلب آلڈ فلڈ پلینس کے حساب سے یہ تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں پیڈ مانٹ پلینس سے جو مانٹینس ہیں جیسے کہ سندھ میں کیر تھر مانٹین ہے یا سلیمان رینجز ہیں اس کے اوپر ہیں تو یہ اس کے قریب قریب آتے ہیں اب یہ بلوچستان کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو بلوچستان میں کچھی سبی پلینس یہ جیسے ہی یہ بلوچستان میں یہاں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھی سبی پلینس آجاتے ہیں ٹھیک ان سے جا کے ملتے ہیں اب پنجاب کی طرف جیسے کہ پنجاب میں یہ آتے ہیں تو پنجاب میں یہ ہمالیاز سالٹ رینجز یہاں پر سالٹ رینجز اور ہمالیاز سے نیچے یہ پیڈ مانٹ پلینز آتے ہیں مطلب جو رینجز ہیں پیکس ہیں اس کے بلکل بھی جیسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ پیڈ مانٹ پلینز شروع ہوتے ہیں اب اس کے بعد نمبر فور پہ ہے ڈیلٹک پلینز ڈیلٹک پلینز کا مطلب ہے جہاں پر ڈیلٹا بنتا ہے انڈس کا سندو دریا کا ڈیلٹا جہاں پر بنتا ہے تو وہاں پر بھی پلینز ہیں جہاں ایریگیشن ہوتی ہے اگری کلچر ہوتا ہے تو یہاں پر ڈیلٹا بنتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہاں ختم ہوتی ہے یہاں پر اربین سی ہے جہاں ختم ہوتی ہے عربین سی میں انڈس جا کے مطلب داخل ہوتا ہے تو یہ میں نے نشان بنایا ہے یہ ہے ڈیلٹک پلینز تو یہ ڈیلٹک پلینز جو ہے یہ ڈیلٹا کے بلکل قریب جو میدانی علاقے ہیں اس کو ڈیلٹک پلینز کہا جاتا ہے اچھا تو یہ ساؤتھ کی طرف ہے تھٹا جو پاکستان کا شہر ہے تھٹا پاکستان سندھ کا شہر ہے تھٹا اس کے بھی ساؤتھ میں آ جاتا ہے یہ ڈیلٹک پلینز جو ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ یہ سیونتھ لارجیسٹ ڈیلٹا انڈس ڈیلٹا کی جب ہم بات کریں گے تو یہ پوری دنیا میں ساتھویں نمبر پہ بڑی ڈیلٹا ہے اس کے بعد آتے ہیں رن آف کچھ رن آف کچھ یہ ڈیلٹا کے قریب جو علاقہ ہے جس کو رن آف کچھ کہا جاتا ہے یہ ہندوستان میں ہے اسٹ کی طرف اور ویسٹ میں جو پاکستان آتا ہے اسٹ اور ویسٹ انڈیا کی ویسٹ میں پاکستان ہے تو پاکستان میں بھی اس کا حصہ ہے اچھا اس کا ٹوٹل جو ہے یہ کتنا ہے رن آف کچھ ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ سیونٹی ٹو سکوائر کلومیٹرز ٹوٹل ہے اب پاکستان کے حصے میں کتنا ہے سیون ہنڈرڈ ایٹی سکوائر کلومیٹرز مطلب سات سو اسی سکوائر کلومیٹرز پاکستان میں ہے باقی ہندوستان میں اس کا مطلب زیادہ جو حصہ ہے وہ ہندوستان میں آتا ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں یہ کس کے تحت ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ انیس سو اٹھ سٹھ میں جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ٹرائبیونل اور اس کے تحت یہ مطلب ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا میں یہ رن آف کچھ کی جو باؤنڈریز نکالی گئی تھی اس کے تحت اچھا اس کے بعد اب آئیں گے نمبر فائیو پر ہے اللیول ٹریسز ایٹ اپر انڈس پلین کالڈ دوابس اس سے پہلے ہمارا لیکچر تھا دوابس اینڈ بارس کے بارے میں کہ دوابس کیا ہیں اللیول ٹریسز جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایکٹیو فلڈ پلینس ہیں آلڈ فلڈ پلینس ہیں تو اللیول ٹریسز اس کے بھی مطلب اوچی سطح پر جو میدان ہوتے ہیں اس کو دوابس کہا جاتا ہے دوابس جیسے یہاں جیسے رچنا دواب اور اس کے علاوہ کچھ اور چار ٹوٹل دوابس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے یہ دوابس پنجاب میں ہیں سپیچلی ٹھیک ہے جیسے سندھ ساگر دواب ہے اور اس کے بعد آتے ہیں نمبر سکس پر ہے رولنگ سینڈ پلینس آر ڈیزرٹس ان پاکستان پلینس ہے یہ کچھ دریا کے قریب ہیں کچھ تھوڑے سے دور ہیں جس کو کہتے ہیں ڈیزرٹس ریگستانی علاقے جس کو جیوگرافی کے سبجیکٹ میں اس کا نام ہے رولنگ سینڈ پلینس تو دوستو یہ اس طرف اگر آئیں گے تو یہ انڈس ہے اس کے قریب ہیں ایکٹیو فلڈ پلینس اور آلڈ فلڈ پلینس یہاں پر دواب ہیں پنجاب میں سندھ ساگر دواب رچنا دواب اور بھی دواب ہیں تو اس کے بعد یہ جو ریگستانی علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سندھ میں یہاں پنجاب میں ہے سندھ پنجاب میں بھی ہے اچھا یہ بلوچستان میں بھی ہے اس کے بعد یہ لاسٹ پوائنٹ تھی یہ ٹوٹل کمپلیٹ ہوا یہ ہمارا میپ بھی کمپلیٹ ہوا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اوکے اللہ حافظ تینک یو